ہیلو فرینڈز شبیق و نمشکار ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ساتھیوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دکھشا پورٹل پر پچیس نئے کورس آئے ہیں انہیں پچیس میں سے کورس نمبر تین بچوں کی باتچیت کخصہ کا اہم سنسادھن کی پرشنوتری آپ آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اس کورس کو نو جنوری دوہزار اکیس سے پندرہ جنوری دوہزار اکیس کے مدھیا پون کرنا ہے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ یدی آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انہیں ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ترنت مل جائے گی ساتھیوں اگر آپ اس پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپنے بھارٹسپ گروپ یا ٹیلی گرام گروپ پر بھی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے گروپ کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا تو وہاں سے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور چلتے ہیں دکشا پورٹل پر جہاں سے ہمیں پرشنوطری کرنی ہے بچوں کی باتچیت کقصہ کا اہم سنسادھن آگلن پہلا سوال ہے سورب جی کی کقصہ میں جیدہ تر وہے ہی سمجھانے اور بتانے کی بھومی کا نباتے ہیں ان کے انصار سکھ سکھ کی مکھے جمہداری بولنا اور بچوں کی مکھے جمہداری سنونا ہے آپ کے انصار ان کی پڑھانے اور سیکھنے کے بارے میں کیا معنیتائیں ہو سکتی ہیں اچھت وکلپوں کو چنیئے آپ ایک سے ادھک وکلپ چن سکتے ہیں پہلا وکلپ ہے بچے خالی گڑھے کی طرح ہیں جن کو جان سے بھڑنے کی ضرورت ہے دوسرا ہے بچوں کی باتچیت کقصہ کی پرکریہوں میں بہت مہت پون ہے نمبر تین پر ہے سیکھنا تب ہی ممکن ہے جب سکھ سمجھائے اور بچے سنیں نمبر چار بچے اپنے انوکھے انو بھاؤ وگیان کے ساتھ کا قصہ میں آتی ہیں تو ساتھوں میرے ویچار سے تو سورب جی کی جو معنیتائیں ہیں وہ پہلا لگ رہا ہے اور مجھے وکلپ نمبر تین لگ رہا ہے تو اس کو سممیٹ کرتے ہیں ہمارا وکلپ صحیح تھا بچے کھالی گھڑے کی طرح ہیں جن کو گیان سے بھڑنے کی ضرورت ہے سیکھنا تب ہی ممکن ہے جب سکھ سکھ سمجھائیں اور بچے سنیں چلیئے اگلا خوشن دیکھتے ہیں مالینی جی کقصہ میں کئی گتی ویدیاں کراتی ہیں جن میں بچوں کو آپس میں بات چیت کرنے اور اپنے انوبھاؤ ساجہ کرنے کے کئی موقعیں ملتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہاں بچوں کی باتوں کو اتنا مہتو کیوں دے رہی ہیں کنی دو سب سے اپیچ اتر کو چنیے آپ ایک سے ادھک وکلپ چن سکتے ہیں پہلا وکلپ ہے بچوں کو بولنا اچھا لگتا ہے اس طرح وہاں گتی ویدی میں روچی لے پائیں گے وکلپ نمبر دو بچوں کی باتوں سے سیکھنے میں ان کا آتمیسواس اور سکریہ بھاگیداری بڑھتی ہے صحیح وکلپ ہے تیسرا ہے بچے ایک دوسرے سے گتی ویدی کے دوران کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھی صحیح ہے نمبر چار پر ہے بچے کے آپس میں باتچیت کرنے سے وہاں ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے جو سممیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا وکلپ صحیح ہے جاری ڈکچے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں سکنیا جی کقصہ میں بچوں کی باتچیت کو سامل کرنا چاہتی ہیں دیے گئے طریقوں میں سے آپ کے انصار سب سے دو بہترین طریقے کون سے رہیں گے صحیح وکلپ چونیے آپ ایک سے ادھک وکلپ چون سکتے ہیں پہلا ہے ادھک سے ادھک سوال پوچھ کر جن کا بچے جواب دیں دوسرا وکلپ بچوں کو جوڑوں میں اور سمہوں میں ادھک کام کرنے کا موخہ دے کر نمبر تین وشہ کی سروعات میں بچوں کو اپنے انبھاؤ ساجہ کرنے دے کر نمبر چار کہی گئی بات کو اپنے پیچھے بچوں کو دھرانے کے لیے کہہ کر جو ساتھیوں مجھے تو صحیح وکلپ لگ رہا ہے نمبر دو اور تین بچوں کو جوڑوں میں اور سمہوں میں ادھک کام کرنے کا موخہ دے کر وشہ کی سروعات میں بچوں کو اپنے انبھاؤ ساجہ کرنے دے کر سمیٹ کرتے ہیں ساتھیوں صحیح تھا وکلپ نمبر دو بھی صحیح تھا اور تین بھی صحیح تھا جائے رکھ کے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں شاملال جی اپنی کخصہ میں بچوں کو اکثر سکھانا چاہتے ہیں آپ کے انصار اکثر سکھانے کی سروعات کرنے کا کونسا طریقہ سب سے زیادہ صحیح رہے گا آپ ایک وکلپ چن سکتے ہیں بچوں کو ایک ایک کر کے اکثروں کو اچھے سے رٹانا یہ تو صحیح نہیں ہے دوسرا ہے اکثر سے سروع ہونے والے شبدوں کے ادھارن بچوں سے پوچھنا نمبر تین ہے بورڈ پر لکھ کر بچوں کو اکشر کاپی میں لکھنے کے لیے دینا نمبر چار قویتہ پارٹ میں بار بار آئے ایک ہی اکشر کو گولہ لگوانا تو ساتھیوں اس میں سے تو صحیح وکلپ لگ رہا ہے کہ اکثر سے سروع ہونے والے شبدوں کے ادھارن بچوں سے پوچھنا وکلپ نمبر دو سمیٹ کرتے ہیں آپ کا وکلپ صحیح ہے تو اس کو جاری رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں تولیکہ جی بچوں میں بھاشای سمتہ کو بڑھانے کے لیے سمو بنانا چاہتی ہیں آپ کی انصار ان کے لیے سمو بنانے کا سب سے بہتر طریقہ کونسا رہے گا آپ ایک ہی وکلپ کو چون سکتے ہیں پہلا ہے بینہ کسی خاص ادھار کی سمو بنانا لنگ کے ادھار پر سمو بنانا مصرش بچوں کی دوستی کے ادھار پر سمو بنانا تو اس میں صحیح وکلپ لگ رہا ہے نمبر تین مشریف سمتہ کے ادھار پر سمو بنانا سمیٹ کرتے ہیں صحیح جواب تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے نیکٹ کوشن ہے مرنالینی جی نے بچوں کو جوڑوں میں کہانی پڑھ کر ان کے ارث پر چرچہ کرنے ہو کہا آپ کے انصار اس سے کیا ہوگا سب سے سٹیک اتر چنیئے آپ ایک ہی وکلپ کو چن سکتے ہیں پہلا ہے بچوں کو ایک دوسرے کی سمجھ کو آنکھنے کا موقع ملے گا نمبر دو مرنالینی جی کو اپنا اور کام کرنے کا سمجھ مل جائے گا نمبر تین بچوں کی پارٹ کی سمجھ کو آنکھنہ آسان ہو جائے گا نمبر چار بچے ایک دوسرے سے کہانی کے الگ اور نئے پہلو سیکھ پائیں گے تو صحیح جواب لگ رہا ہے وکلپ نمبر چار سممیٹ کرتے ہیں ہمارا وکلپ صحیح تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے نیکٹ کوشن شیلیش جی تقصہ میں پڑھائے گئے وشاہ پر بچوں دوارہ اپنے شبدوں میں کیے گئے پردرشن یا پرستوطی کرن کا استعمال کافی پسند کرتی ہیں اس طرح کی طریقے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے سب سے اشت وکلپ چنئے آپ ایک سے ادھک وکلپ چنن سکتے ہیں پہلا ہے بچے ادھکتر کام خود کرنے کی جمعیمہ داری لینا سیکھیں گے نمبر دو بچوں کو وشے یا اودھارنا کو اپنے سبدوں میں سمجھانے کا موقع ملے گا نمبر تین پرستوطی کے لیے بچے اپنی کلپنا اور رچنات مقتہ استعمال کر پائیں گے نمبر چار سب سے بہتر سمجھ رکھنے والے بچے کو پہچاننے میں مدد ملے گی تو صحیح جواب لگ رہا ہے وکلپ نمبر دو اور تین بچے کو وشے یا اودھارنا کو اپنے سبدوں میں سمجھانے کا موقع ملے گا اور پرستوطی کے لیے بچے اپنی کلپنا اور رچنات مقتہ استعمال کر پائیں گے سمیٹ کریں گے صحیح جواب تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے اور اللہ کوشن دیکھتے ہیں بچوں میں کھوجپورن باتچیت کو بڑھاوا دینے کے لیے کخصہ میں کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں اوشت وکلپ چونیے آپ ایک سے ادھک وکلپ کو چون سکتے ہیں پہلا ہے ہاں نہ یا ایک سبت کے اتر والے سوال دوسرا ہے دوسرے کی بات کو دھورانے والے سوال اپنی رائے کے لیے ثبوت دینے والے سوال نمبر چار وشہ سمجھانے ہے تو ادھارن دینے والے سوال پسند ہے بچوں میں کھوجپورن باتچیت کو بڑھاوا دینے کے لیے کخصہ میں کس طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کھوجپورن باتچیت تو اس کے لیے تو وکلپ نمبر تین اور چار صحیح لگ رہا ہے سمجھانے والے سمجھانے والے سوال جائے رکھے پر ٹچ کریں گے نیسٹ کوششن ہے تولی کا جی نے مونو کے جنمدن کی یوجنہ پارٹ پڑھایا جس میں مونو کے سبھی دوست مل کر اس کے لیے ایک پارٹی کی یوجنہ بناتے ہیں پارٹ کو پڑھانے کے بعد انہوں نے بچوں کو سموں میں باٹھ کر ایک بچے کے جنمدن کے سماروں کی یوجنہ تیار کرنے کو کہا سب کو سموں میں سوچی بنانی تھی کہ جنمدن بنانے کے لیے پرم سے کیا کیا کام کرنے پڑھیں گے اور ساتھ ہی کس کس سمان کی ضرورت پڑھے گی آپ کے نصار اس گتیوی دھی کو کرانے سے کیا کیا لاب ہو سکتے ہیں آپ ایک سے ادھک وکلپ کو چن سکتے ہیں پہلا ہے بچوں کو پارٹ کی سمجھ کو سیدھا سیدھا لاؤ کرنے کا موقع ملے گا صحیح جواب ہے دوسرا ہے بچے ایک دوسرے سے پارٹ میں آئی باریکیوں کو بہتر طریقے سمجھ پائیں گے یہ بھی صحیح لگ رہا ہے تیسرا ہے بچوں کو اپنی جنمدن کی پارٹی کے بارے بات کرنے کا موقع ملے گا نمبر چار ہے بچوں کو پارٹ میں آئے نئے شبدوں کو اچھے سے یاد کرنے کا موقع ملے گا تو صحیح لگ رہا ہے وقلب نمبر ایک اور دو سممیٹ کریں گے ہمارا وقلب صحیح تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے اگر اگوشن دیکھتے ہیں کنال جی ساتھوی کخشہ کو ہندی پڑھاتے ہیں آجادی پر پارٹ پڑھانے کے بعد وہ بچوں کو پارٹ کو اپنے اپنے طریقے سے پرستود کرنے کو کہتے ہیں بچوں کے ایک سمونے جب ناٹک کے روپ میں پارٹ کو پرستود کرنے کا فیصلہ لیا تو کنال جی کو ناٹک میں پرستود کرنے کا کچھ خاص فائدہ نہیں سمجھایا اگر آپ کو کنال جی کے ناٹک کے روپ میں پارٹ کی پرستود کرنے کا فائدہ سمجھانا ہو تو آپ دی گئے ترکوں میں سے کونسا ترک استعمال کریں گے سب سے بہترین ترک چنیے آپ ایک ہی وقلب کو چن سکتے ہیں پہلے ناٹک کو تیار ویوشت کرنا مسکل ہوتا ہے بچے مسکل سے جوجنا سیکھیں گے نمبر دو ناٹک تیار کرنے میں کافی سمیہ لگتا ہے بچے شمیقہ صحیح اپیوک کرنا سیکھیں گے نمبر تین ناٹک کے جریعے بچے ستندرتہ سینیانیوں کے نجریے اور آجادی کی لڑائی کو بہتر سمجھیں گے نمبر چار ہے ناٹک کی تیاری کے دوران بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھیں گے تو صحیح لگ رہا ہے وقلب نمبر تین سمیٹ کرتے ہیں ہمارا جواب صحیح تھا ساتھوں اس کا لاشت کو سنتا جائے رکھے پڑ دے ہیں یا آپ دھنیا والی خواہ ہوا رہا ہے تو اس طرح سے ہمارا اس کی پرشنوطری پوری ہو گئی ہے آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے انہیں ساتھوں میں بھی شیئر کریں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جل اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی نمشکار have a nice day ملتے ہیں آپ کو پسند آئے گیا